ہیلو ویورز بیلکم بیکٹو ٹی ٹیک یوٹیوب چینل آئی سٹارٹیر دا لیکچر آبار دا انگلیس کے صحیح لکھنے کے طریقے کے بارے میں لیکچے سے جسٹارٹ ہے تو آپ ٹی ٹیک چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہر نوٹیوکیشن آپ تک بہنچ رہیں آج ہم فل سٹارپ کے بارے میں بات کریں گے کس کس جگہ پر فل سٹارپ آتا ہے انگلیس میں یہ علامت سب سے پہلے لمبے بقفہ کو ظاہر کرتی ہے ایک مکمل فکر ہے کہ آخر پر فل سٹارپ لگایا جاتا ہے یعنی کہ اپٹیٹیو یعنی کہ حکمی فکرات ایمپیریٹیو سنٹینس سے ساتھا سٹیٹمنٹ سنٹینس انڈیریکٹ کوئیشن کے اخنام پر فل سٹارپ لگایا جاتا ہے اس کی ایک جیمپل دیکھیں شی سٹیل ہیل ہیم ٹائٹلی یہ سٹیٹمنٹ ہے تو آج پر فل سٹارپ سی دیس سٹیپ تیل سلوپ ایمپیریٹیو ایزیم می یو لیپ لونگ اپٹیٹیو ہی آسکڈ می ایف آئی وینڈ ٹو لہوڑ انڈریکٹ سپیٹ نیکس پانی جی عام طور پر اختصارات یعنی کہ ایبریویشن کے بعد فل سٹارپ لگایا جاتا ہے این اے کے ایم میں جو ڈگری ہے ماسٹر آف آرٹس ایم میں کے بعد بھی فل سٹارپ اور اے کے بعد بھی بی بی یعنی کہ بیچلورو پارس بی کے بعد بھی فل سٹارپ اور اے کے بعد بھی سلسل نیکس ایگزیمپل یعنی کہ ایگزیمپل گرینٹیا ایجین اس کو لکھتے ہیں پی ایم یعنی کہ پوسٹ میری ڈیم اس کے دونوں کے بعد بھی ایم یعنی کہ انڈی میری ڈینم دونوں کے بعد شروع رہا ہے میں فل سٹارپ لگے گی ایسے اختصارہ دن میں نام کا پہلا اور آخری حروف شامل ہوں مثلا ڈاکٹر مسٹر میسیز ڈی ایس کے بعد فل سٹارپ لگائیں یا نہ لگائیں دونوں طریقے سے ٹھیک ہے یعنی کہ مسٹر سٹیورڈ اور مسٹر سٹیورڈ دونوں ہی ٹھیک ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جدید استعمال میں گورنمنٹ اور بینر قوامی ایجینسوں سے متعلق اختصارات کے بعد بھی فل سٹارپ استعمال نہیں کیا جاتا جنہیں ایک لفظ کے طور پر پڑھا جاتا ہے وابڈا نیٹو یوسیفو یونیو نیسکا دی تھرڈ ون پوائنٹ ہے جی کومہ یہ علامت ابارت میں سب سے چھوٹے وقت پر کو ظاہر کرتی ہے اس کے استعمال میں مدرجہ زہر اصول مدرجہ اصول مدرجہ نظر رکھیں فکرے میں مختلف اسم یعنی کہ ناؤن اسم زمین پرو ناؤن اسم صفت ایجیکٹی معاون فیل ہیلپنگ برب اور مختلف فیلوں وربوں کو علیہ دا کرنے کے لئے کومہ لگا جاتا ہے وی ریزڈ کون یعنی کہ کون کے بعد فل سٹوپ کومہ آئے گا بینز این پوپکنز ہیر جس کے بعد پرو ناؤن یوں ہی اڈائیور انجوائنگ دیمیش پرو ناؤن یوں آر کلین ڈیسنٹ پیپر ایجیکٹی بوائز ور ٹاکنگ انگی کومہ باکنگ یعنی کہ جب ایک سے زیادہ چیزیں کسی چیز میں انوال ہوگی تو اس کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے ہم کومہ یوز کریں گے لائک آ گیا لائک فور اس ٹو ہیو آر لینیر نائسیر اپارٹمنٹ نائسیر فنیچر نائسیر کلوت اکار یعنی کہ ایک سے زیادہ چیزیں تو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے کومہ لگاتے ہیں کسی شخص کو مخاطب کرنے کے لئے کومہ استعمال کر جاتا ہے مثلا آر یو شور لارا سیم یو شور آر یلو آئیز آر یا گوڈ بائی سارے فکریں میں موجود مختلف فیز اور قرازز کو علیہ دا کرنے کے لئے کومہ لگا جاتا ہے یعنی کہ دیر فور ہاویبر ایکچولی کلویا کسی شکریہ ایکچولی بائی دا وی سو فرسطانس آر آر کونٹری آر سلتینکلی آر لس فور چونٹرلی شورلی ویل اندید مینوال نو داؤ ممنوال ایکدش روٹ آفتر آر آل 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 دا سیم آن آل آل کرنے کے لیے ان الفاظ یا فریز کو باقی فکروں سے علادہ کرنے کے لیے کمہ لگا جاتا ہے well you do not have to snatch my pocket book to get some shoot shoes go about our business of course about the yam were perhaps three dozen rolls of potatoes ایسے الفاظ اور جملوں کے علادہ کرنے کے لیے کمہ اسمار کے لیے جاتا ہے جو ایک دوسرے کی زہاد ہتشری کرتے ہیں the good soul mr hobbit shocked with integration and fear mr manana the harness man saw you pick up the pocket book i hope you are learned about a full stroke and gomma and subscribe the do top yo take you to represent on the top of the shell doost doost